اور ساتھ ساتھ ناظرین ڈیل سٹین جو دنیای کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے جس نے دنیای کرکٹ میں ہر جگہ پر پرفارم کی یعنی کہ ایک ایرا کی بات کریں ڈیل سٹین نے پورے ایرا میں یعنی کہ 2010 سے 2020 میں اگر پورا ڈیکٹ بات کریں تو پورے ڈیکٹ میں اگر کسی پلیئر نے راج کیا ہے تو وہ ڈیل سٹین تھا سپیڈ گن کے نام سے مشہور تھے اور جس طرح انہوں نے دنیای کرکٹ کے بڑے بڑے جتنے بھی بیٹسمن تھے ان کو بلکل تگنی کا نام سے چاہیا ہے کہنا ہے غلط نہیں ہوگا اسی لیے آج جب ڈیل سٹین نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان گیا تو ESPN کرک انفو جو ایک بہت بڑی ایک فیب سائٹ ہے انہوں نے فیس بک پر ایک بقاعدہ انہوں نے ایک پوسٹ لکھی جس پر ان کا یہ جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے ڈیل سٹین سے بڑا بالر دنیای کرکٹ میں دیکھا ہے تو دنیای کرکٹ کے بہت بڑے بیٹسمن ڈیل سٹین کے ساتھ جن کی بہت بڑی دوستی بھی ہے اور ڈیل سٹین کے ساتھ کافی عرصہ انہوں نے کھلا بھی ہے یعنی کہ اے بی ڈیویلرز نے اس میں لکھا نو یعنی کہ میں نے ڈیل سٹین سے بڑا بالر دنیای کرکٹ میں نہیں دیکھا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو دنیای کرکٹ کے بیسٹ بیٹسمن سے اے بی ڈیویلرز کو ملی ہے اور ساتھ ساتھ بات کریں اے بی ڈیویلرز کی ریکارڈز کی بات کریں تو فور ہنڈرڈ پلس وکٹس یعنی کہ فور ہنڈرڈ سکسٹی ت وکٹس ڈیلسٹین نے ٹیسٹ رکٹ میں اصل کیے ہوں پھر ونڈوینڈے کرکٹ کی بات کریں توวن نائنٹی سکس وکٹس جویلسٹرین نے ونڈے کرکٹ میں اسی طرح ٹیسٹ رکٹ میں سے گئی ہے اور اسی طرح ڈیویوییٹوٹ کو بات کریں تو دیوینٹی پی وکٹس چیفور وکٹس لئے تو عالموسٹ ہیچے 700 کے کی کریب دیکھ سیونہریڈ ٹیویگ ملت رکٹ dis ge тру ایک بہت passage بہت بڑا ڈیویرز scale کے لیے کوئی بھی ساؤتھ افریقن کا بالن اتنی وکٹس کبھی بھی نہیں لے سکا تو یہ ساؤتھ افریقہ کے لیے بڑی ایک بڑی ایک عزاز کی بات ہے کہ ڈیل سٹین جیسا کھلاڑی ان کو ملا اور ڈیل سٹین کی ہوئی سے ساؤتھ افریقن کی ٹیم بھی بہت اوپر تھی آج ساؤتھ افریقہ فاس بالنگ میں بھی بہت زیادہ اس طرح ڈربادہ ہی ایک بالن نظر ساؤتھ افریقہ کے پاس وہ جو فاس بالنگ سٹین تھی وہ نہیں ہے مکایا نیٹینی کے بعد اگر ڈیل سٹین نے ساؤتھ افریقن ٹیم کو سنبھالا اور ساؤتھ افریقہ کی فاس بالنگ کو لیڈ کیا تو کہنا غلط نہیں ہوگا اسی لیے وسیم اکرم ہو یا شویب اکتر ہو یا وکار یونس ہو بڑے بڑے بولرز نے ڈیل سٹین کو بہت بڑے بڑے خطابات سے نوازا تھا اسی وجہ سے نوازا تھا کہ ڈیل سٹین کی جو اور ساؤتھ جس طرح سپیڈ گند کے ساتھ سونگ کراتے تھے آؤٹسٹینڈنگ بولر ڈیل سٹین رہا ہے اور ڈیل سٹین جس طرح اپنی کرکٹ کے لیے آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کے لیے اور ویل ڈیزرف کرکٹر ہے ڈیل سٹین کو اگر آئی سی سی ہال آف فیم میں بھی شامل کرنا چاہیے یہ میری طرف سے ڈیمانڈ ہے جس طرح ڈیل سٹین نے دنیا کرکٹ میں راج کیا ہے ڈیل سٹین ڈیل سٹین بات کریں گے ڈیل سٹین ڈیل سٹین جس پر سب کی نظر ہیں اس پر سب سے پہلے بات کریں گے روی چندرین ایشوین کا کنفرم ہونے جا رہا ہے کہ روی چندرین ایشوین انڈیا کی طرف سے فور ٹیسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے رویندرہ جدیجا رویندرہ جدیجا کی جو فٹنس ہے وہ کافی ساری ڈاؤٹ فول ہے لیکن رویندرہ ہومٹ ایشوین ہے یہ اگر رویندرہ جدیجا کی جگہ سکتے ہیں یہ ڈاؤٹ فول ہے یہ خریف ہے ایشوین کا خرم ہو گیا کہ شرام شرام کو کچھ شچھا کی جگہ ہے خلیں گے آپ دیکھتے ہیں جدیجا خیلتے ہیں یا شرد呢 گھلتے ہیں یہ ابھی تک خریف نہیں جائے کہ دیکھے وحم dism domin集 سے جوز بیٹلر ہوتا ہے تو اwu اکٹریس جو آہ وہ انگلیندbu میں آگے ہیں اب انگلینڈ ٹیم کا بھی دیکھنا پڑے گا کیا انگلینڈ ٹیم ٹذ ووکس کو سیم کرنڈ کی جگہ میں اکھلاتی ہے یا کرس ووکس اور سائم کرنڈ تو کھلیں گے اور ساتھ ساتھ جو بات کریں جو بڑے والر رہے ہیں یعنی کہ سائم کرن جو سائم کرنڈ کی جگہ کرس ووکس آجیں گے اور ساتھ سا ساتھ سائم بلنگز جو ہیں انہوں نے انگلینڈ نے اپنی ٹیم میں شامل کہ دیکھتے ہیں سیم بیلنگ انگلینڈ کی طرف سے کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے یہ تو ہوگی انگلینڈ کی انڈیا ویسے انگلینڈ فور ٹیسٹ اور ساتھ ساتھ آپ بات کریں سی پی ایل کے بارے میں بات کرنا بڑی ضروری ہوگی کہ سی پی ایل میں کیا آزم خان اور جس طرح پاکستانی پلیئرز نے پرفارمنس دی ہے تو یہ پلیئرز جو ہیں سی پی ایل میں سی پی ایل میں جس طرح پرفارمنس دینے ہیں کی بنیاد پر پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں اور ورلڈ ای ٹونٹی بلکل سر پر ہے اور آمیر نے اسی وقت سی پی ایل میں ابھی تک ٹاپ وکیٹ ٹیکر ہے تو آمیر کے بہت ساتھ چاہتے ہیں کہ آمیر سی پی ایل میں جگہ بنا سکتے ہیں ساتھ ساتھ آزم خان بھی ورلڈ سی پی ایل میں ابھی تک اس فلو میں ہی نظر آرہے جو ان سے توقع ہے لیکن اچھے اچھے لگا رہے ہیں لبے لبے چھکے لگا رہے ہیں تو اس ویسے آزم خان بھی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں سی پی ایل میں ساتھ ساتھ محمد حفیظ نے بڑی زبدیس پرفارمنس دینے ہیں لاسٹ میٹ میں سیونٹی رنز بنے ہیں حفیظ نے بھی بڑی زبدیس پرفارمنس دینے ہیں حفیظ ویسے رمیز راجہ بہت زیادہ چل رہا ہے کیا رمیز راجہ حفیظ کو آنے کے بعد باہر کر دیں گے لیکن یہ بلکل ہی بلکل ہی فضول بات ہے کہ رمیز راجہ جیسے بندہ جو کرکٹ کے دسائنس رکھتا ہے وہ ذاتی باتوں کو اس طرح پاکستان کے اوپر کبھی بھی رمیز راجہ جیسے بندہ میرے خیال میں نہیں لاسکتا ہے جب رمیز راجہ جب آئی ٹیک آور کریں گے یعنی کہ تھرٹین سپتمبر جو پی سی بی کا آفیشلی جس ٹیم الیکشن ہوں گا اس ٹیم پتہ چلے گا کہ کون کون سا چیرمن ہے جو پاکستان ٹیم میں آیا ہے ہوفولی ہے کہ پاکستان کے کرکٹ بورٹ کا جو نئے چیرمن ہے وہ رمیز راجہ ہی ہے اور رمیز راجہ کے آن کے بعد پتہ چلے گا کیا محمد حفیظ اور شویب ملک پاکستان کی والٹی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں یعنی سب کہنے کہ والٹی ٹیم میں محمد حفیظ اور شویب ملک کی جگہ بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے لیکن ناظرین آپ نے کرکٹ کے فین کو ساتھ جڑے رہنا ہے اگر آپ پر یہ ویڈیو اچھے لگئے تو آپ نے لائک ضرور کرنی ہے شیئر کرنی ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو اب آپ اجازت دیں اللہ حافظ